نمشکر آپ کے ساتھ میں روہد کمار آفین نیوش فرنیشن پر تجسوی آدب لگتار ودھائکوں کو چتا رہے ہیں کیوں کا ٹکر کٹنے والا ہے ان ودھائکوں کا جنہوں نے کام نہیں کیا یا پھر جو کام کے نام پر ایک طریقے سے کہیں کی ہوا بازی کر رہے ہیں لوگ صبح چناؤں میں کم سے کم تجسوی آدب کی آر جی دی کا حال بیہار میں ایسا ہی ہوا بلکہ جہاں سے چناؤں ہاری ہے بلکہ جہاں سے چناؤں ہاری ہے جہاں سے چناؤں پارٹی جہاں پر مکہ سین کی پارٹی ہاری ہے ان تمام جگہوں سے آنے والے ودھائکوں کے بھی ٹکٹ کٹنے والے ہیں دوسری لیسٹے کر کے حاضر ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ ودھائک کون کون سے ہیں جن کا ٹکٹ کٹنے جا رہا ہے اور کیا موازہ ہے کہ کن کارڈوں سے ٹکٹ کٹنے والا ہے ہمارشہ دیوانشو بہجود ہیں ہم لوگ کو اس کا ایک پارٹ اور بنایا ہے جو کہ آپ دیکھ چکے ہیں اور اس کا یہ جو پہلے پارٹ کا جو ویڈیو ہم آپ کو یہاں پہ نیچے ڈال دیں گے تاکہ آپ دیکھ پائیں ڈسکرپشن باکس میں تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ تجسوی آدم پہلے اپنے کون کون سے ڈھائکی ٹکٹ کٹ رہے ہیں کین کا ٹکٹ رہنے والا ہے اور اب آپ کو بتائیں گے کہ کونگریس کے ساتھ ساتھ جہاں سے ویائی پی پارٹی اور لیفٹ پارٹی چناؤں لڑی جہاں پر چناؤں ہار گئے وہاں سے کون کون جو ہے وہ چناؤں ہارنے کے بعد جو ہے ان کا ٹکٹ رہ کٹنے والا ہے بڑی بات یہ ہے کہ کھل چالے سیٹوں پر تیس میں سے تجسوی آدم چناؤں لڑے تھے باقی کی بچی ہوئی جو کھل سیٹے تھی سترہ اس پر جو ہے چناؤں لڑتی ہے مہاگر بندن کی الائنس پارٹن کے طور پر لیفٹ کانگریس اور ویائی پی پارٹی تجسوی آدم نے ویائی پی پارٹی کو اپنے حصے کی تین سیٹے دی تھی پہلے وہ چھبیس پر چناؤں لڑنے والے دیوازشو دوسری لسٹ ہے اور اس لسٹ کو ہم لوگ کی کئی سارے بدھائیوں سے روائے ہیں تو ہم لوگ بتائیں کی کون کون جگوں پر کون 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 سے بدھائی کے ان کا ٹکٹ کاٹ رہے ہیں تجسوی ہاں RGD کی ہاری ہوئی سیٹوں پر تیس پی آدم کن کن بیدھائی کو پر ٹکٹ کاٹ سکتے ہیں اس پر ہم نے ویڈیو جو ہے وہ بنایا ہے لنک ڈسکرپسن باکس میں ہم ڈال بھی دیتے ہیں جنہیں دیکھنا ہو وہ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بتانے جا رہے ہیں کہ تیس سیٹوں پر تو RGD لڑی باقی سترہ سیٹوں پر جو سیٹے کونگریس کے خاتے میں گئی جو سیٹے لیف پارٹی کی خاتے میں گئی اور جو سیٹے جو ہیں وہ بھی آئی پی پارٹی میں گئی ان سیٹوں پر تیس پی آدم کتنے بیدھائی کو کا جو ہے وہ ٹکٹ کاٹیں گے اور نئے کتنے بیدھائی کو ہوں گے چلی جلدی جلدی میں چلیں گے دیکھیں اس لکسفاد چنو میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہوئی نو سیٹے کونگریس کو ملی پانچ سیٹے لیف پارٹی کو ملی اور تین سیٹے بھی آئی پارٹی کو ملی کونگریس کو کسندگن، کٹیہار، بھاگلپور، مجھاپرپور، سمستیپور، بیش چمپارن، پتنا ساہیب، ساسا رام، مہراز گن سیٹے ملی جس میں کی کونگریس جیٹتی ہے تین سیٹے کٹیہار، ساسا رام اور کٹیہار جیٹتی ہے ساسا رام جو جیٹتی ہے اور کسندگن جیٹتی ہے ٹک ہے لیف پارٹی میں سیپی آئی ایم ایل کو ملتی ہے تین سیٹے آرہ کارکارٹ نالندہ، سیپی آئی کو ملتی ہے بیگو سرائے اور سیپی ایم کو ملتی ہے کھگڑیا اور بیادی پارٹی کو ملتی ہے پوروی چمپارن، گپال گنج اور جھنجھار پور سربات کرتے ہیں کونگریس سے کونگریس نو سیٹوں پر چناؤ لڑتی ہے اور ہارتی جو ہے وہ چھے سیٹوں پر ان چھے سیٹوں پر تیسپی آدم جو ہے وہ کن کن آر جیڈی کے بیدھائکوں کا ٹکٹ کٹیں گے تو بھاگلپور میں لوگ سبحان چھے تر کی بات کرے جہاں سے اجیت سرما چناب لڑ رہے تھے جہاں سے اجیت سرما چناب لڑ رہے تھے اجیت سرما ہار جاتے ہیں پورے بھاگلپور لوگ سبحان چھے تر میں ناتنگر بیدھان سوا میں ہی آر جیڈی کے بیدھائک ہیں علی اسرف صدقی ٹکے روئے ایک لوتے بیدھائک ہیں بھاگلپور لوگ سبحان چھے تر میں ناتنگر میں علی اسرف صدقی سوال یہ کہ کٹیں گے ٹکٹ تو اس سوال کا زباب ہی اس سال کی یہ سیٹ جو ہے ناتنگر کی سیٹ کبھی اجیب منڈل یہاں سے بیدھائک ہوا کرتے تھے ڈو ٹرم یہاں سے بیدھائک جو ہیں وہ رہے ہیں ناتنگر میں اگر بات کریں اس بار لوگ سبحان چھے تر میں کیا ہوا تھا روئیت تو یہ ہم آپ ہی سے پوچھیں گے دیکھیں اس بار عجید سرما اور عجید منڈل کے بیچ لڑائی تھی نیہا سرما جو کہ عجید سرما کی بیٹی ہیں وہ بھی پرچار کرنے کے لیے آئے تھے اور اس بار یہ کہ یہاں پر ہوا یوں تھا کہ عجید منڈل vs عجید شرما کی لڑائی تھی بیکپور اور فورورڈ کے بیچ لڑائی تھی یہاں پر کہہ سکتے ٹکنیکلی اور یہاں پر جو ہے بھاگلپور کے ناتنگر بدھان سباہ میں عجید منڈل کو آئے تھے کل نیہا سکتے ٹکنیکل میں بھی پرچار کرنے کے لیے آئے تھے اچھی فائٹ تھی یہاں پر حالکہ لوگ سباہ کے اندر میں اور ویدھان سباہ کے اندر میں تھوڑا سا 10.799 وٹ سے آگے تھے وہ آگے تھے اور باری بات یہ کہ ہوتا عمومن یہ ہے کہ ویدھان سباہ کے اندر میں ویدھان سباہ کے ستھی آلگ ہوتی ہیں لوگ سباہ چنانوں کی ستھی آلگ ہوتی ہیں تو یہاں پر مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہاں پر جس طرح کیسے کانگریش نے پرفارم کیا وہاں پر اس ٹکٹ کاٹنے کی ستھی ہوگا ہاں تو آلی اصرف شدگی کا ٹکٹ جو ہے وہ نہیں ٹکٹے کا جو ہمیں لگ رہا ہے ایک آخرہ جلدی سبت آئے تھے 2020 اپ چنانوں اپ ناتنگر میں ہوا کیا تھا رجیڈی کو اکل 78832 بوٹ آئے تھے جیڈی کو اکتر ہزار چھہتر بوٹ آئے تھے اور امر کس بہا جو کی ایل جبی کی امیدوار تھی انہیں 14715 بوٹ آئے تھے اور جو جیت کا آنتر تھا وہ 7756 کا تھا اب چھراغ پاس بان ساتھ میں تو یہاں پر آر جیڈی کے لیے سکت بجانا تھوہا مشکل ہو جاگا لیکن ترسی آدم انہیں وہاں پہ اتاریں گے میدان میں وہاں سے محول بناتے رہے ہیں اب چلتے ہیں مزپرپور مزپرپور میں بجی پی کے طرف سے راج نسات تھے تو کانگریش کے طرف سے اجے نسات تھے ٹھیک ہے اور اس لوگ سوا چھتر میں دو بیدان سوا میں گائے گھاٹ اور بوچہ میں آر جیڈی کے بیدھائک ہیں آر جیڈی کے بیدھائک گائے گھاٹ میں نیرنجن رائے ہیں دو ہزار بیس والا آکڑا روہیت آپ بتا دیں کہ دو ہزار بیس میں یہاں ہوا یوں تھا کہ نیرنجن رائے جو آر جیڈی کی انہوں کو قریب ساتھ ہزار وٹ آئے تھے تو یہاں پر بھی 7,566 سے بس جیتی تھی آر جیڈی اس سیٹ کو کیونکہ بیہار میں یہ وہ سیٹی تھی جہاں دس دار سے کم کے مارجن پر جیت ہوئی تھی آر جیڈی کی اور اس میں سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ گائے گھاٹ والے سیٹ جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے جیسے ادب نیرنجن رائے کو وہاں پر اور کیونکہ وہاں پر ان کے خلاف اور سٹرانگ طریقے سے چنال لڑ سکتے ہیں محشور پرساد یاتف اور اس سے پہلے بیڈھائک تھے آجیڈی کے لیکن لگتار پارٹی خلاف بیان باجی کرتے رہے پھر وہ نکلے پھر اور پھر وہ ایدھر آئے تو موقع ملا اور کیراغ پاسوان نے یہ سیٹ پر بہت تغیرہ دیمیج دیا تھا نہیں تو دیکھئے دونوں کو جوڑ دیتے ہیں تو اسی ہزار سے زیادہ وٹ ان کو آتا ہے اور یہ صرف ساٹھ ہزار کے اس پاس میں رہتے ہیں تو انتر بڑا ہو جائے گا تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ درنجان رائے وہاں کے پرتیاشی رہیں گے چلی ایک اکڑا اور دو ہزار چوبیس چنو میں ہوا کیا تھا تو بی جے پی کی جو راج بھوسن نساد ہیں انہیں گائے گھار بیدھان سوا میں ایک لاکھ نو ہزار اٹھکٹر بورٹ آیا تھے اور اجائے نساد کو انٹھاون ہزار ساتھ سو ستاسی یعنی کہ گائے گھار میں بی جے پی نے لیڈ لی تھی بی جے پی جہاں پر پہلا بی جے پی بی جے پی کے پرتیاشی کا باپجود اس سیٹ پر بی جے پی کو اس بی دھان سوا میں بڑھکتی اور بڑی بڑھکتی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کیونکہ اس بار جو دھان سوا میں چناؤں گے تو فائٹ بہت تگری ہونے والی ہے اور یہاں پر مکی سہنی فیکٹر بہت کام نہیں آیا تھا اس پروپر علاقے میں تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے بڑی بات ہے اب چلتے ہیں بوچہا بوچہا میں بھی RJD کے بدھائک ہیں امر پاسوان تو کیا تیس پی آدھر امر پاسوان کا ٹکٹ کار دیں گے پہلے تھوڑا آکڑا دیکھتے ہیں پھر روی سے پوچھتے ہیں تو یہ امر پاسوان کو جو اپچنا ہوئے تھے ان کے پیٹا کا ندھن ہوا تھا اس کے بعد کتنے بوٹ آیا تھے رویت 82,512 وٹ آیا تھے اور بی جے پی کی بی بی کو ماری مہاں چناؤ لڑیتی ان کو 45,909 وٹ آیا تھے اور وی آئی پی پارٹی کے گیتا کماری کو 29,200 یہاں پہ 89 وٹ آیا تھے اور جیت کا انتر 36,000 لیکن اپچنا ہوئے کسی دی تھوڑی الگ ہوتی ہے لیکن اگر ایسا اور اس لوگ سبھا میں اگر دیکھیں تو یہاں پر اجائے نشاد کانگریس کے تھے اور وہاں پر ان کو 64,000 64,000 نہیں 64,000 53 وٹ آجائے نشاد کو یہ لوگ سبھا چناؤ میں آیا تھے اور یہاں پر بی جے پی تو بی جے وہ ہی میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ستیہ الگ ہے لیکن یہاں پر جو ہے آپ کو ٹکر کاٹنا آسان نہیں ہے آتھے جسری عادت کے لئے اور یہ بھی مجھے لکھتا ہے کہ کنٹیو کر آیا تھے یہاں چہرے ہیں پہلی بار بیدھائک بنے ہیں اور دیکھیں راج بھوسن نے ساتھ بوچہا بیدھان سوا میں 42,800 92 بوٹ سے وہ آگے رہے ہیں یہ سیٹ رمائی رام دیمانگت نیتا کی رہی ہے اب چلتے ہیں سمستی پور میں چلتے ہیں سمستی پور میں جو ہے وہ کانگریس پارٹی چناؤو لڑتی ہے لیکن ہار جاتی ہے اور لوشپا رام بلاس کے ٹکٹ پر سامبھاوی چودری چناؤوی سمستی پور پورے لوگ سوا میں روہیٹ ایک ہی سیٹ ہے جہاں پر آر جیڈی کے بیدھائک ہیں اکترل اسلام ساہین جو ہیں وہ یہاں کے بیدھائک ہیں تو پہلے آپ دو ہزار بیس میں کیا ہوا تھا اس بیدھان سوا میں پہلے وہ آپ بتا دی پھر ہم پوچھے گئے آپ سے دیکھیں اکترل اسلام ساہین جو ہیں وہ آر جیڈی کے ہیں ان کو آرہ سیٹھ ہزار پانسو سات وٹ آئے تھے اور یہاں پر اسرمیگ دیوی جو جیڈیو کی پرتیاشی تھی ان کو ترسٹھ ہزار سات سو تیرانوے وٹ آئے تھے اور یہاں پر بھی چراغ فیکٹر چلا تھا اور مہندر پردھان جو تھے ان کو بارہ جا چوہتر وٹ آئے تھے اب یہاں پر کیونکہ آر جیڈی نے بہت مشکل سے سیٹھ بچائی نکالی تھی پیچھلی بار اور مارجن صرف قریب قریب پانچ جار وٹوں کا تھا تو مجھے لگتا کہ اکترل اسلام ساہین کوئی زیادہ موقع دیں گے اور یہ ان کا ٹکٹ یہاں نہیں کرنے والا ہے اور یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ جیڈیو یا لوچ پاکی سے خاتم سیٹھ جاتی ہے اور کال کرتیاشی ہوتا ہے اور ایک چیز اور ہے کہ یہ رامنا ٹھاکور یہاں سے تین بار جو ہیں وہ بیدھائک رہے ہیں وہ رامنا ٹھاکور جو ابھی راجسوا کے سانسدھ ہیں اور کارپوری ٹھاکور کے بیٹے ہیں اور ایک چیز اور مجھے لگتا ہے روید جس لوگ سوا چھتر میں رجلی کے ایک بیدھائک ہیں سمبھابنائی بہت نو کے برابرے کے تیز بھی وہاں سے کسی بیدھائک اٹیکٹ کرتا ہے یہ کیا صحیح ہے اس لئے کیونکہ جو فرمولا ہے ڈیا کے ساتھ میں جس میں تیجسوی آدب کے خلاف میں نتیش کمار ویجی پیو اور چراغ پاسوان اپیندر کشو اور مال جیسی جیسا پانچ بہت سٹرونگ کومینیشن ہے دبی جوان سے یہ مہاں گربندھان نتا بھی سوکار کرتے ہیں کہ ڈیا بہت سٹرونگ جون میں ہے دھان سبھا میں بہت مارجن کم ہوتا ہے اور وہاں کے مدی الگ ہیں سرکار میں جو ہوتی ہے جس کی ہوا بنتی ہے اس کے حساب سے ہی جو ووٹر سے وہ ٹرن آؤٹ ہوتے ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ تجسوی آدب پچھلی بار نوکری کا بہت شاندار اعلان کیا تھا کہ پہلی قلب میں دس لاکھ نوکری دیں گے اس کے باوجود اس پورے جلے کے اندر میں ایک سی جیتنے میں وہ کامیاب ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ تجسوی آدب کو معلوم ہے کہ جس ویکٹری کو ٹکٹ دیا تھا جو جیت کر کے وہاں سے آیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے اور اس کو کنٹینو کرنا ہے ان کی مجبوری بھی ہے اب چلتے ہیں پکشم چمپارا اس سیٹ پر بھی کانگریس نے لوگ سوائی پر شناب لڑا لیکن ہار گئے اس لوگ سوائی چھتر میں یعنی پکشم چمپارا میں RJD کے دو بیدھائک ہیں سوگولی ویدھان سوا میں اور نرکٹیا میں تو اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے شروع بات کریں گے سوگولی میں تو سوگولی سے اگر بات کریں تو سوگولی میں دو ہزار بیس میں کیا ہوا تھا روہیت یہ بگر سرشی بھرشن سنگھ وہاں پہ چناب جیت کر کیا ہے RJD کے پیسٹھ ہزار دو سو 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 بوٹ تھے وی آئی پی پارٹی کے رام چندر جوسانی وہ ایک سٹھ ہزار آر سو بوٹ ان کو آئے تھے یہ تب کیسی تھی ہے جب مکے سہنی اچانک سے پلٹی مارکی آئے تھے انڈیے میں اور لوجپا کی وجہ پرشاد گپتہ کو چودہ جاہر ایک سو ٹھاسٹی وٹ آیا تھا اور یہاں پر ایک کلائک فیکٹر تو یہاں پر بھی شرشی بھوشن سنگھ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مجبوری ہوگی تجسری آدھ کی یہاں پر موقع جانا لیکن یہاں پر رام چندر شہنی کے لئے تجسری آدھ بھی مانگ کر سکتے ہیں اطلب ان کا تو اگر تجسری آدھ سے مکے سہنی مانگ کرتے ہیں ایک اپ ڈیٹ اس میں ہے کہ رام چند سہنیز وہ پہلے بی جے پی میں تھے چناب لڑنے وقت بی آئی پی میں آئے اور چناب ہارنے کے بعد پھر بی جے پی میں چلے گئے تو یہ مانگ سکتے ہیں کہ ان کا بڑا ووٹ بینک ہے اس علاقے میں یہ دکھاتے ہوئے کہ ہم وہاں پر پر فارم کر چکے ہیں تو کسی اور کے لئے مانگ سکتے ہیں یہ ستھی یہاں پر ہو سکتی ہے اور یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر بی جے پرساد گپتہ جو ہیں ان کے لئے چراغ پاسوانی ڈاوہ ٹھوک سکتے ہیں کیونکہ یہ ستھی یہی ہے چراغ پاسوانی کی لوچپا بھی اس بار زیادہ سے زیادہ سیٹوں چناب لڑنا چاہتی ہے پانچ جیت کر کیا ہے تو چھے کو اگر پاس سے گنا کر دیں تو تیس سیٹیں ہوتی ہیں تو کم سے کم تیس پر تو چناب لڑیں گے تیس پریں تو پچیس پر تو لڑیں گے باقی بچیوں سیٹوں پر ہندوستانی مورچا اور اپن کشواہ کی پارٹی کو ارجٹ کریں گے بی جے پی اور پاکی سو سیٹے یا ایک سو پاس سیٹے جو ہی دنوں کے پاس رہیں گے تو اس طرح کا فرمولا بن سکتا ہے اور شاید ہی وجہ ہے کہ یہاں پر تجسری آدب کی مضبوری ہے کہ تجسری آدب ان کو کنٹینیو کریں اب چلتے ہیں نرکٹیا ویدھان سوا میں کیا ہوگا نرکٹیا میں ہی بتا جاتا ہوں سمیم احمد جو کی سترہ مہینے کی سرکار تھی وہاں پر وہ منتری بھی بنایا تھی یعنی کہ تیس پی آدب کا بھروسہ سمیم احمد پر تھا ابھی بھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کنٹینیو کریں گے تھی اس پر جارہ ڈیٹیل جانے کی بات نہیں اب چلتے ہیں پتنا ساہب پتنا ساہب پتنا ساہب لوگ سوا میں دو بیدھان سوا جو ہے وہ تیس پی آدب خاتے میں ایک فتوان اور دوسرا جو ہے وہ بکتیارپور بکتیارپور سے RJD کے بدھائیک ہیں انرود کمار کیا ہوا تھا روہی 2020 میں یہاں پر بڑے مارجین سے جیتے تھے انرود کمار RJD کے انہوں کو قریب پر نبے ہزار کیا سپاس وٹ آئے تھے اور رنویجائے سنگھ جو ہیں انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں سٹھ ہزار سے زیادہ وٹ آئے تھا تو یہاں پر بھی انرود کمار کو کوٹ کٹی کر کنٹینیو رہے گا ایسی مجبوری ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پکٹنے اسی کو استطیق ہے کیونکہ تجسری آدب بھی چاہیں گے جو جتاؤ ویدھائیک تھے جو پچھلے وال جیت کر کے آئے تھے اس بار کیونکہ ہم جس علاقے میں چل رہے ہیں فیلحال جن جلوں کی بات کر رہے ہیں وہ جلے وہ ہے بیہار کے جہاں پر تجسری آدب کی پارٹی سب سے لو پر فارمنگ رہی ہے دیکھیں پورے دخشن بیہار میں شہاباد کا بھوچپل کا پڑا علاقہ بہت شاندار اوبجاو فر ٹائلینڈ ہیں وہاں پہ شاندار جیت ہوئی لیکن جیسے ہی آپ اتر بیہار میں آتے ہیں اتر بیہار میں جب آپ سیمانچل کی علاقہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو باقی جگہ پر آپ کی موجودگی لگ بھگ نہیں کے برابر ہے آپ اس لئے میں ایک یا دو جیتے ہیں تو وہاں پر مجھے لگتا ہے تجسری آدب کیلئے مجبوری ہوگی کہ ان لوگوں کو کنٹینیو کریں اور نئے چہرے جو کچھ اور سیٹوں پر جہاں پر چونہ ہار گئے تھے وہاں پر وہ نئے پریوک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب چلتے ہیں فتوہ رامانند یادب جو ہیں وہ رجڈ سے بدھائک ہیں اور 2020 میں یہاں پر کیا ہوا تھا روئیت 85,779 ووٹ آئے تھے رامانند یادب کو بجی پی کو ستیندر کمار سنگھ جو ہیں ان کو آئے تھے یہاں پر 66,390 ووٹ اسے رامانند یادب چنانگی دیکھتے ہیں فتوہ میں ستی ہے کہ فتوہ رجڈ کا گڑ کہہ سکتے ہیں آپ ایک طرح سے اور یہاں پر بہت مشکل ہے کیونکہ بجی پٹنا صاحب میں جیت جاتی ہے جہاں پر تمام دان سبحوں جو اوورال دیکھیں فتوہ میں ہر بار یہاں پر پچھڑتی ہے اور رامانند یادب کیونکہ وہاں پر یادب ووٹر بہت ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اسے چہرے کے طور پر بھی ہیں تو ان کو موقع دے سکتے ہیں یا پھر کسی نئے یادب پونی کے پریوارے قریبی کو کسی کو اتار سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس بار رامانند یادب کو ریپلیس کیا جائے گا پارٹی میں کچھ اور جمع داری ہے کیونکہ کئی اندر کھانے جو ہمارے خورے آ رہے ہیں یوا یادب چہرے کو تیز پی یادب یہاں پر پریوگ کرنا چاہتا ہے یا پھر اپنے پریوار کے کسی صدس کو یہاں سے چناؤ لڑوا سکتے ہیں یہ سوچنا جو ہے مہارازگن لوگصفہ چھتر کی اگر بات کر رہے تو رجڈ کے جو بیدھائک ہیں مہارازگن لوگصفہ چھتر میں کانگریس میں چناؤ لڑی تھی دو بیدھائک ہیں ایکما سے اور بنیابور سے ایکما سے بیدھائک رجڈ کے ہیں سریکانت یادب تیلی کیا ہے دوہزار بیس کا تیلی یہ ہے کہ سریکانت یادب 394 ووٹ آئے تھے اور جیڈیو کیسیتہ دیوی کو یہاں پر جو ہے وہ آئے تھے 49711 ووٹ کامیشور سنگھ کو یہاں پر 29750 وٹ آئے تھے دونوں کو جو دن لوجپا اور جدیو کو تو یہاں پر جیت ان کی ہو جاتی ہے لیکن کی دونوں الگ الگ پچھلے بار تھے شرکانت یادب یہاں سے چناؤ جیت گئے تھے اور کیونکہ مہارازگن میں مجھے لگتا ہے کہ شرکانت یادب کو کنٹینیو کرنا بہت ضروری نہیں ہے جسی بھی عادب وہاں پر نیا پریوک کر سکتے ہیں اور ٹکر کار کے کسی اور کو بھی موقع دے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ان کی جیت ہوئی تھی شرکانت یادب کی وہ ٹوٹلی تیس پی آدب کی فیس پی شرکانت یادب کو لگ رہا ہے کہ ٹیس پی آدب من بنا بھی سکتے ہیں ایسا لگ رہا ہے اب چلتے ہیں نالندہ نالندہ پر زیادہ فوکس نہیں کریں گے ساتھ لانندہ لوگ سوا چھتر میں ساتھ بیدھان سوا ہیں جہاں پر ایک بیدھان سوا جو کہ اسلامپور ہے وہاں پر صرف اکلاوت ہے راکیش روشن یہاں پر کیونکہ ان کو نہیں ٹائے یہاں پر مسلم ووٹ بینک بڑا سٹرانگ ہے یہاں پر یہ ووٹ ان کو ٹرانسور ہوتا ہے اور اسی وجہ سے جیتے بھی اسلامپور سے یہاں پر چاہتے ہیں اور وہاں پر پریوک کے طور پر کسی مسلم کو بھی پرتاشی بنا سکتے ہیں لیکن راکیش روشن مجھے لگتا ہے کہ کنٹینیو کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو ہاں پریوک کر سکتے ہیں پریوک کر سکتے ہیں مطلب ان کا ٹرانسور ہوتا ہے جیسے کوئی ستتی نہیں ہے ایلندہ ایسی سی ٹھے لوگ سوا جہاں پر ملوم تھا کہ کچھ ہونے والا نہیں اس لئے وہ بہت یہاں پر وہ ٹرانسور ہوا کی نہیں ہے یہاں پر ہر کاسٹ اور کریٹ کے اندر میں نتیش کمار کا کام بولتا ہے اور وہ ووٹر ہے نتیش کمار کا حالانکہ ووٹنگ پرسنتیج اس وار جو ہوا اور جس طریقے کی نتیجہ ہے اس سے خوش نتیش کمار تو نہیں ہوگی لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ کنٹینیو کرنا مزبوری رہ سکتی ہوگا چلی اب چلتے ہیں سی پی آئی والے سیٹ پر سی پی آئی نے اس لوگ سوا چناؤب میں بیگو شرائے شناؤب لڑا اور بیگو شرائے لوگ سوا چھتر میں جو ہے روہیت آجیڈی کے صرف دو بدھان سوا میں بدھائک ہیں چیریہ بریارپور اور ساہیپور کمال تو چلتے ہیں سب سے پہلے چیریہ بریارپور میں کیا دو ہزار بیدھان سوا میں ہوا تھا یہاں پر تو ہوا یہ تھا راجبانسی مہتو 635 بٹ آئے تھے جیدیو کی منزو برما وہ مانتری تھی جو مجھا پر کانڈ والی انجھے خلاب بہت انٹین بہنسیر بھی تھی اس علاقے میں لیکن لوچپا کے راکھی دیوی نے یہاں پر کمال کیا تھا دونوں کو جوڑ دیں تو یہاں پر لگ بھگ ستتھی بہتر ہوتی ہے کیونکہ اس علاقے میں بڑا ووڈ بینک مہاگر بندر کا حصہ ہے تو مجھے لگتا ہے اس سیٹ پر ہوسکتا ہے یہ سیٹ لیپ کے کھاتے میں بھی جا سکتا ہے کیونکہ دعوت ہو سکتا ہے تو یہاں پر ٹکٹ ایسی کر جائے گا اگر نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو continue کر سکتا ہے اور اکھی دیویزو ہیں لوچپا میں تب چُناب لڑی تھی ابھی وہ پسوپتی پارث سے کھیمے میں مرویت ساہیپور کمال میں کیا ہوا تھا بیہار بھی جانسابہ 2020 میں یہاں دیکھیں مجھے لگتا ہے یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ چراغ اور جوڈیو ایک ساتھ میں ہیں تو یہاں پر ان دونوں میں جس کو ٹکٹ ملتا ہے اس کے جو بچ جائے گا اس کو ادھر لے کے تیز بھی آدب وہ گیم کر سکتے ہیں گیم جو ہے وہ کر سکتے ہیں تیز بھی آدب یہاں پر اب چلتے ہیں ہم سی پی ام نے بیہار لوگ سوا چناؤ 24 میں خگڑیا میں چناؤ لڑا تھا جہاں سے خگڑیا میں جو ہے وہ سی پی ام کے امیدوار ہار گئے تھے خگڑیا میں تین بیدھان سوا سیٹ ہے جہاں پر آر جیڈی کے بیدھائک ہیں سیمری بکتیارپور جہاں سے یوسیب سلاودین بیدھائک ہیں حسنپور جہاں سے تیز پرتاب یادب لالو پرساد یادب کے بڑے بیٹے جو ہیں وہ بیدھائک ہیں علولی جو کی ایسی سیٹ ہے وہاں سے رام بریس صدا جو ہیں وہ بیدھائک ہیں علولی وہ سیٹ ہے جہاں سے کبھی رام بلاس پاسفان بھی بیدھائک رہے ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی پسوپتی پارس بھی جو ہے وہ پانچ دفعہ یہاں سے بیدھائک رہے ہیں اتنی سٹرونگ زون والی لوچپا والی سیٹ کیسے چلے گے آر جیڈی کے پاس یہ ہم بتائیں گے آپ کو آگے لیکن سب سے پہلے اب چلتے ہیں سمری بکتیارپور دو ہزار بیس میں کیا ہوا تھا سمری بکتیارپور میں رہو ہے یہاں پر کیونکہ وہ آر جیڈی کے بیدھائک تھے بہت شاندار طریقے سے جیتے تھے سب سے پچھترزہ سے زیادہ وٹوں کو آئے تھے اور وہاں پر لجے پی کے اجے سنگھ دو نمبر پر تھے اور وی آئی پی پارٹی کے مکہ سینی یہاں پر مکہ سینی دو نمبر پر تھے اور تین نمبر پر یہاں پر لوچپا تھی تو یہاں پر مجھو لگتا ہے کہ استطیق یہ ہونے جاری ہے کہ یہاں پر پھر سے جو ہے یوسیب صلاح الدین کو موقع دے سکتا ہے کہ بڑا چہر ہے ان کے پتا جی بھی سانسد رہ چکے ہیں بڑا نامیں بیہار کی جاجیں تھے کہ اندر میں کانگریس کے دھیکش رہ چکے ہیں بیہار پردیش کے تو ان کی بیٹیوں کا ٹکر کرنا اتنا آسانی ہوگا کیونکہ تو وہ خود بھی ان کا چہرہ ہے پتا کا بھی چہرہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس علاقے میں مسلم ووٹ وینک کو ٹرانسفر کرنے والے بڑے نیتا کے طور پر ہیں ایک سنٹیمنٹ جڑا ہے وہاں کے ان کو نراز ٹکر کرتے ہیں تو مسلمانوں میں خراب میں سے جا سکتا ہے یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ ان کو ٹرانسفر کریں گے چلاک باز بات نے ٹرانسفر کرنے والے ہی میں جیسے لگتا ہے ایک چیز اور تھوڑا گرافک سے کچھ دیر اور رکھ کے ہم دکھاتے ہیں مکیس سہنی زوہر سمری بغتیارپور سترہ سو انچاس بوٹوں سے جیتے تھے کتے کم مارجن سے جیتے تھے ہار کا کتنا اثر ان کی پارٹی پر پر ہم نے دیکھا 2020 کے بعد کیا کیا ہوا اب چلتے ہیں حسنپور ویدھانسوا جہاں سے تیج پرتا پیادب جو ہے اس کی بات کرنا ہی بیکار ہے تیج پرتا پیادب دہا لکھی تھے لیکن یہ تھوڑا گرافک دکھا دیتے ہیں ہم نے بنایا ہے تیج پرتا پیادب تھوڑا موڈی ہے پچھلے بار چننا کہیں اور سے لڑ رہے اس بار کہ ویدھانسوا ہم کہیں اور سے لڑ سکتے ہیں ایسی سٹی ہے ان کے ساتھ میں تو کیونکہ ہے کیا کہ ہر پانچ سال پر اپنا ویدھانسوا ہی بتل دیتے ہیں اور لالو پریبار میں کلوتے نیتا ہیں جو کہ اپنی ویدھانسوا کو چینج کرتے ہیں گرافک تو یہی کہتا ہے کہ حسنپور میں آج جیدی کی تیج پرتا پیادب کو قریب قریب 80,000 بوٹ آیا تھے جدیو کے یہاں پر قریب قریب 7,000 بوٹ آیا تھا اور یہاں پر لوچپا کی منی شہنی تھے ان کو قریب قریب یہاں پر 9,000 بوٹ آیا تھا اور 21,149 بوٹ سے تیج پرتا پیادب چننا اور اس لوگ سبھا میں کیا ہوا تھا کہ جو راجیس برما تھے وہ سرف 17,954 بوٹ سے ہی لیڈ انہوں نے لیا تھا یعنی کہ ہائی مارجن نہیں ملک بہت ہی کم مارجن سے لیڈ لے پایا تھے راجیس برما حسنپور بیدھان سبھا میں اب چلتے ہیں اللولی اسی سیٹ ہے 1969 میں رام بلاس پاسپان یہاں سے بیدھائک تھے 1977 میں پسوپتی پارس بیدھائک تھے پھر 1985-95 میں 2000-2005 میں دو بار چننا ہوئے ہیں یہاں بیدھان سبھا کے سب میں پسوپتی پارس یہاں سے بیدھائک تھے 2020 بیدھان سبھا میں کیا ہوا تھا روئے تھے یہاں پر رجیڈ کے رام بریچ سدا جو کی بیدھائکی وہاں پر 47,183 بوٹ لانے میں کامیاب ہوئے تھے یہاں پر جدیو جو ہے یہاں پر 44,410 بوٹ لانے میں کامیاب ہوئے تھے لوجپا کے رام چندر سدا جو ہیں ان کو 26,386 بوٹ آئے تھے اور بس اس سیٹ پر رجیڈ کی جیتوئی تھی 273 بوٹ سے تو یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ رام بریچ سدا کنٹینیو کر سکتے ہیں تیس ویادم کیونکہ یہاں پر اب بہت سٹرانگ جون میں ہے NDA یہاں پر فیلحال کے حساب سے اور یہاں پر جدیو شاید لوجپا کو یہ ٹکر دے سکتے کیونکہ چراغ پاسبان یہ چاہیں گے بھی کہ اللولی سے جو ہے ان کا پرتیاشش ہوتا چندر لڑے اور جو بھی لڑے گا کیونکہ جو کمبینیشن ہے NDA کا فیلحال وہ اتھرا سٹرانگ ہو جاتا کیونکہ چراغ پاسبان کو اگر جوڑ دیتے ہیں پیشلے بیدھان سوا چناؤ میں کیونکہ وہ اپنے دم پر اکیلے تھے راملاس پاسبان جسٹ نیدھان ہوگا تھا اس کے بعد چراغ پاسبان نے چناؤ لڑا اور باغی ہو گئے تھے نتیش کمار کے خلاب اس بار نتیش کمار کے ساتھ ہیں تو یہاں پر بہت استثی یا بہت سمبھامنا نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ چراغ پاسبان کو روکنے کے لئے وہاں پر کوشش ہوگی کہ جو موجودہ بیدھائک ہیں ان کا ٹکٹ بڑکلا رکھا اور یہ تھوڑے ہے نا جو بیدھائک ہیں موجودہ تھوڑے بولے میں ہیں اور مجھے بھی لگتا ہے جسی طریقے سے لوگ سوا میں ہم یہ مانتے ہیں کہ حاجیپور جو سیٹ ہے وہ چراغ کے خیمے کیا ہے تو بیدھان سوا باجد اگر دیکھیں بیدھان سوا میں آتا ہے تو اس حساب سے بھی یہ سیٹ ان کے خیمے میں جائے گی اور کنٹینیوم کریں گے اب چلتے ہیں آخری پڑا پہ چکے ہیں اس ویڈیو کے ویڈیو کے ویڈیو پارٹی والے خیمے میں چلتے ہیں یعنی کی ویڈیو پارٹی کو اس لوگ سوا چو ناؤ میں تین سیٹیں اور وہ سیٹیں تھی پوروی چمپارن گپال گنج اور جھنجھار پور سروبات کریں گے پوروی چمپارن پوروی چمپارن میں اگر بات کریں تو صرف ایک ہی بیدھان سوا ہے جہاں پر RJD کے بیدھائک ہیں وہ ہے منوز یادب کیا ہوگا منوز یادب کو ٹکٹے ایس پی آدب اس وار دیں گے کہ کاٹ دیں گے ہم روہی سے پوچھیں گے لیکن سب سے پہلے روہی سے پوچھتے ہیں میں ایک سوال آپ سے پہلے پوچھتا ہوں سوال یہی ہے کیا تیجیو کی ساتھی میں سوال اس لئے کر رہا ہوں ابھی کیساب سے تو لگ رہا ہے لیکن دیکھیں ہر چنا میں یہ ایلگ جگہ رہتا ہے تو اس وار لوگ سوا کی چنا میں ماہگر بندر کے ساتھ ہے تو ویدھان سوا میں کسے چاہت رہیں گے اس پر بھی سب کو نظرین برنی لیں گے کیا فیصلہ لے گے موکیت سینی ابھی تو ابھی ہی ساب سے بہت ساتھ میں بہت بہت ساتھ بہت بہت ایسا در ایکشن دے دیں گے تو نوہ چاہتے ہوئے بھی موکیت سینی کو انڈیا سائیڈ میں آنا پڑے گا جیسا کو آپ تک کہتے رہے ہیں لیکن ویڈان سبھا میں ان کا جو بوٹ بینک ہے اگر تھوڑا بھی ٹرانسپر ہوتا ہے کسی بھی ویڈان سبھا میں تو وہ ڈیمیج کر سکتا ہے تو چلیے 2020 کا آکڑا بھی دیکھی لیتے ہیں منوز یادب کو بہتر آزار آزار آنیس بوٹ آیا تھے بھی جے پی کے ساتیندر پرساد سنگھ کو ایک اتر اارہ چھ سو چھہبیس بوٹ آیا تھے اور جو انتر ہے نا روھید 1193 بوٹ بہت کم مارجن سے جیتے تھے رادہ محمد سنگھ اس وار اس چکانو میں یہاں سے جیادہ لیٹ پہ نہیں تھے پچاسی سو بوٹ سے ہی یہاں پر اس بدان سبھا میں لیٹ پہ نہیں تھے مجھے لگتا کہ یہاں پر منوز یادب ہیں تھوڑے فیس بیلوالے ہاں مجھے بھی لگتا ہے اب ہم چلتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے جو ہے اگلا بدان سوا جنجھارپور جنجھارپور میں جو ہے وہ دو بدان سوا جنجھارپور میں ایک ہی بدان سوا ہے روی لوگاہاں پر آجیڈ کے بدھائک ہیں بھارت بھوسن منڈل ٹھیک ہے اور مجھے یہاں پہ زیادہ کچھ نہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک لوتے بدھائک ہیں جنجھارپور میں یہ پورا جو علاقہ اس سایڈ ہے وہ انڈیا والا ہی علاقہ ہے لیکن وہاں سے کوئی بدھائک ہے مدھوانی میں بھی دیکھیں تو اسے مدھوانی لوگ صفحہ میں ایک ہی بدھائک ہے سایڈ مہاں سے پتہاڑ پونیا اور کشنگا چھوڑ دیجئے تو باقی جوہاں پہ بہت نام لیوہ بھی نہیں ہے جو بدھائک ہیں تو ٹکٹ کاٹنے والا استیتی میں نہیں ہے وہ بہت گھر میں جیت کر کے آئے تو انہوں کو کنٹینوی کرنا مجبوری ہو جائے گی حالانکہ دیکھیں تجسری آدم نے کئی ایسے فیشنے لیا جس سے انہوں نے سب کو چوکایا ہے تو اس بار بھی کچھ فیشنے لے سکتے ہیں چوکانے والے تو یہ سیستیتی ہو سکتی ہے میری سمجھ سے لیکن ایسا ہوتا ہوا فیلہار وہ نظر نہیں آ رہا ہے اب چلتے آخری لوگ صفحہ گوپال گنج گوپال گنج میں وہ بیابی پارٹی چناؤو لڑی تھی چنچل پاسوان چناؤ لڑے تھے لیکن ہار گیا تھے یہاں پر بیکنپور بدھان صفحہ اور ہتھوہ بدھان صفحہ ان دو بدھان صفحہ میں رجڈ کے بدھائک ہیں اب چلتے ہیں پریم سنکر پرساد ان کی ہنگورتھی جو ہے ایک بار بدھان صفحہ میں چھوڑی ہو گئی تھی اب بیتے ہپتے بھی ان کی بہن کی سادھی ہوئی تھی جہاں پر تیسری آدب زہاں وہ گئے تھے تو دو ہزار بیس کا آکڑا کیا ہے روہید کیا کہتا ہے کیا ہوا تھا بدھان صفحہ دیکھے پریم سنکر پرساد کو یہاں پر سانسٹھ ہزار آٹھ سو ساتھ بوٹ آئے تھے بیجی پی کے مطلے استیواری جو کی اس بار بکسر سے چناب لڑے تھے چناب ہار گئے تھے بکسر میں لوگ سبھاکا ان کو یہاں پر چھپنہ جار چھے سو چورانوے بوٹ آئے تھے اور یہاں پر منجید سنگھ یہ باغی ہو گئے تھے اس پر جدیو کی بنائی کو آ کر دے تھے اور وہ اکیل اکتار ٹھوکی تھی اور ان کا اس علاقے میں خود کی بھی پکڑ ہے راج پر سماس ہے سایر تالیس ہزار تین سو چورانوے بوٹ آئے تھے اب منجید سنگھ جیڈو میں ہے پھر سے آ گئے ہیں تو پریم شنکر پرشاد یہاں پر کنٹینیو کریں گے کریں گے میرے حساب سے اور یہاں پر کیونکہ اب بجی پی رکھتی ہے یا جدیو ایتیکٹ سیٹ لیتی ہے اس پر سب کچھ نربھر کرے گا لیکن مقابلہ بہت دلچسپ ہوگا بیدھان سوا میں آنے والے وقت میں جب چونہ ہوں گے چلی اب چلتے ہیں ہتھوہ بیدھان سوا ہتھوہ بیدھان سوا میں جو ہے وہ راجیس سنگھ آر جیڈی کے بیدھائک ہیں دو ہزار بیس کے آکڑا کیا کہہ رہا ہے رویت کتنی ماجین سے جیتے تھے راجیس سنگھ آر جیڈی کے تھے چھاسی ہزار ساتھ سو اکتیس ووچن کو آئے تھے جدیو کے رام سیوہ کشوہا کو چھپنہ جار دو سو چار اور لوجپا کے رام درشن پرشاد کو یہاں پر جو ہے راجیس سنگھ کی ستھی بہتر رہی ہے تیس ہزار سے زیادہ جتنی بیدھان سوا میں پڑھے ہیں تیس ہزار سے زیادہ جتنی بیدھان سوا میں پڑھے ہیں تک اتر بیہار میں لگ بگ وہاں پر سب سے زیادہ مارجیس جتنی والی سیٹ میں سے یہ ایک سیٹ تھے تیس ہزار سے کوئی بیدھائک جیتے ہیں اس کا ٹکٹ کٹے تو بڑا اور یہ ملککری بھی بتایا جاتے ہیں جس بیارت پریبار کی اور ایک چیز ہے کہ لوشتفہ کے امیدوار ہیں راج رام درسن پرساد ارف منہ کننر امیدوار تھی جسے کہ چراغ پاسمان نے اتارا تھا اور انہیں بھی دس ہزار بوڑ کے آس پاس وہ آیا تھا تو روہید کئی سیٹوں پر ہم نے دیکھا اتنی سیٹوں پر ہم نے دیکھا ساترہ سیٹوں کا حال کئی سیٹوں پر چراغ فیکٹر کام کیا اور اس بجر سے جیدیو کی ہار ہوئی ہے اس پر مجھے لگتا ہے کہ ایک ڈیٹیل ویڈیو ہم بعد میں بنائیں گے لیکن اوبرال اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا بیدھان سبح 22 بتایا کہ جو سیٹے کانگریس نے چناؤب لڑا اور جو سیٹے بیابی پارٹی نے چناؤب لڑا اور جو سیٹے لے پارٹی نے چناؤب لڑا ان سیٹوں پر تیس بھی عادت کن کن بیدھائیکوں کا ٹکٹ ہمارا جو آکلین ہے پوری طریقی سے میٹھمیٹکس بیس رہا جو دو ہزار بیس میں لوگ سبح چناؤب میں ہوں اس کے ادھار پر ہم نے بات چیت کی اور دو ہزار چوبیس میں اس لوگ سبح چھیتر کے اندرگت آنے والے بیدھان سبح میں کیا پرفارمنس جو ہے وہ رہا مہا گربندھان اس کے ادھار پر تھا اور اس میں ہم نے کوئی مطلب کی چیت پھنڈ والا کام نہیں تھا یہ تجسری آدب یہی کہہ رہا ہے کہ جس بیدھائیک نے پرفارمنس نہیں کیا ان کو ہدایت دی ہے ان کو موقع دیا ہے انتیم ایک دو مہین کا اور اس میں وہ نہیں شدرتے ہیں یعنی کی یادرہ کے پہلے تو تجسری آدب ایک طریقے سے کہیں کہ ان کے ٹکر کٹنے والے ہیں اور ہم نے زیادہ تر وہی وہی آرجین بیدھائیکوں کو چھوا ہے جہاں پر یا تو ریجلٹ بہتر تھے یا تو ریجلٹ اکھر آتے ہیں اور یہ ہی ہے کہ تجسری آدب جس بیدھائی پر چل رہے ہیں تو اس بار آرجین جی کے اسی میں آپ بھی معنی کی چلیئے کہ تیس کے آس پاس میں ایسے بدھائیک ہیں یا ایسے بدھائیک ہیں جہاں پر یا تو چہرہ نیا ہو سکتا ہے اور ایک چیزہ اور ہے اگلے ویڈیو میں ہم بستار سے بات کریں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار دس والا ریزلٹ جو ہم نے بیہار بدھان سوا میں کیا تھا وہ ریٹرن ہونے والا ہے دوزار پچیس میں کیا سنجے جہاں ہوا میں باتیں کر رہے ہیں کیا سنجے جہاں کے پاس کچھ ایسا لگ گیا ہے اس کے ادھار پر وہ کہہ رہے ہیں اس پر ہمیں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنایں گے سکتا ہے مجھے سکتا ہے سکتا ہے